السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکت الحمدللہ نحمده ونسلی الی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحن الابدتم من لسانی یبقه قولی آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم صیرت اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے صیرت کا موضوع ایسا موضوع ہے جس سے سب ہی واقع ہوئے ہیں ہم میں سے کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتا ہم سب آپ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اس ایمان کے بعد پھر ہم آپ کی پیروی بھی کریں آپ کی پیروی نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے اس دنیا میں پائدے کا سبب ہے بلکہ ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے دنیا میں نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب ترین انسان ہے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ نے ہمارے لیے بہترین رہنوائی چھوڑی دنیا میں انسان کی خوشی اور انسان کی کامیابی صرف دنیا کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی جب تک اسے سکون اور اتمنان کی دولت نصیب نہ ہو جب تک اس کی روح کو تسکین نہ ہو جب تک وہ ایک مطمئن زندگی بسر کرنے والا نہ ہو اگر خوشی صرف اچھے لباس میں ہوتی تو لوگ اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا قیمتی ترین لباس اور بہترین لباس پہنے رکھتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اچھے سے اچھا لباس پہننے کے باوجود بھی وہ خوشی ایک عارضی خوشی ہوتی ایک وقتی خوشی ہوتی ایک معمولی خوشی ہوتی جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی یہی وجہ ہے کہ جو لباس ہم ایک دفعہ پہن لیتے ہیں پھر دوسری دفعہ اس کو پہنتے ہوئے اس طرح خوش نہیں ہوتے پھر ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر یہی پہنے اب کچھ اور ہونا چاہیے کیونکہ اگر خوشی اس لباس کے اندر ہوتی تو پھر ہم بار بار اس کو پہنتے اسی طرح خوشی صرف اچھے لذیذ کھانے میں ہی نہیں کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن وہی کھانا جب بچ جاتا ہے تو دوسری دفعہ اس کو نہیں کھانا چاہتے یا بار بار نہیں کھانا چاہتے کیونکہ خوشی دراصل اس اچھے کھانے میں نہیں تھی حقیقی خوشی تو کسی اور چیز میں ہے وہ خوشی صحابہ کرام کو نصیب تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آس پاس رہتے تھے جن کے پاس بہت بہترین لباس نہیں تھا جن کے پاس بہت امدہ گھر نہیں تھے جن کے پاس بہت امدہ کھانے نہیں تھے جنہیں دنیا کی رونک حاصل نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ مطمئن اور پرسکون ترین انسان تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہوئے ایک درخت کی چھاؤں میں جا کر سو جاتے تھے بغیر کسی بستر کے زمین پر لیٹ کر ان کو بہترین نیند آتی تھی اور وہ پرسکون تھے ان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ تھا اس زندگی کی قیمت کو جانتے تھے اور اسے بہترین سے بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے تھے نہ صرف یہ کہ چاہتے تھے بلکہ جانتے بھی تھے کہ بہترین زندگی کس کو کہا جاتا ہے وہ دور جاہلیت کی زندگی کو بہترین نہیں سمجھتے تھے وہ دور اسلام کی زندگی کو بہترین سمجھتے تھے جس میں ان کے بہترین رول مارڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے حقیقت یہ ہے کہ آپ کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جو آپ کو پہچانتا ہے اور آپ کو فالو وہی کرتا ہے آپ کی پیروی وہی کرتا ہے آپ کو اپنا عصوہ حسنہ اور اپنا نمونہ وہی مانتا ہے جو آپ کے یہ یقین رکھتا ہے کہ اسی کی پیروی میں میرے لئے بہترین کامیابی ہے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کا حق ادا نہیں کرتے محبت کا تقاضہ پورا نہیں کرتے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار آپ کا تذکرہ کرتے رہیں آپ کی آدات آپ کے اخلاق آپ کے معاملات آپ کے معاملات اس کا ذکر کرتے رہیں اور ان میں سے ایک ایک موتی چنتے رہیں اور اپنے اوپر ٹاکتے رہیں تاکہ ایک دن ہمیں بھی وہ خوشی اور وہ سکون اور وہ راحت نصیب ہو جو صحابہ کرام کو نصیب ہوئی تھی جو ان کے پیروکاروں کو نصیب ہوئی تھی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس سے جب سوال کیے جاتے ہیں تو ان سوالوں میں بھی ایک اہم تلین سوال یہ ہے کہ من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے کچھ لوگ ایسے ہوگے جو کہے گے کہ ہاں ہاں لوگ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول لیکن میں ان کو خود نہیں جانتا لیکن مومن مومن چونکہ آپ پر ایمان رکھتا ہے آپ کی پیروی کرتا ہے آپ سے محبت کرتا ہے آپ کو خوب جانتا ہے آپ کے ایک ایک طریقے کو جانتا ہے اس لئے اس کو یہ جواب دینے میں کچھ مشکل نہ ہوگی اسی طرح قیامت کے دن بھی جب حوضہ کوسر پر آپ کی امت وارد ہوگی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ سے ہٹا دیا جائے گا پیچھے کر دیا جائے گا تقیل دیا جائے گا آپ فرمائیں گے کہ یہ میری امت میں سے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سے نئے طریقے ہی جات کر دی تو دو طرح کے لوگ ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کو پوری طرح جانتے ہی نہیں میں چانتے ہی نہیں آپ کے طریقے پر عمل ہی نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہے کہ جو اس سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے کچھ چیزیں دین میں شامل کیے ہوئے اور خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کی کہتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس افرات اور تفرید کے درمیان ایک صحیح راستہ اختیار کیا جائے جو واقعی صحیح مستند روایات پر مبنی ہو اور آپ کے طریقہ زندگی کو پوری طرح نمائع کرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں آپ کی عبادات ہمارے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہیں کہ کس طرح اللہ کا بہترین بندہ بننے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک طویل قیام کیا کرتے تھے آپ کی قدم مبارک سوچ جاتے تھے صحابہ آپ سے کہتے کہ آپ کی تو اگلے پچھلے گناہ ماہ آپ کر دیئے گئے ہیں پھر آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں شکر گزاری کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا خوبصورت ترین عبادت کر کے بہترین عبادت کر کے طویل قیام طویل رکوع اور طویل سجدوں کی شکل میں آپ سے بڑھ کر کوئی دعائیں کرنے والا نہیں تھا دعا عبادت ہے آپ کی عبادت کا ایک بہترین حصہ خوبصورت ترین حصہ دعاوں کی کسرت صبح سے لے کر رات تک مختلف وقتوں میں بہترین دعائیں کیونکہ دعا بندگی کا اظہار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے آجزی اور انکساری کا اظہار ہے یہ ساری چیزیں جہاں آپ کی عبادت کو نمائع کرتی پھر اس کے علاوہ آپ کی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جب گھر تشریف لاتے گھر والوں سے پوچھتے آج کھانے کیلئے کچھ ہے جو کچھ پیش کیا جاتا اسے خوشی سے کھا لیتے اور اگر نہ ہوتا تو فرماتے ہیں نیس آئے من میں روزے سو میں روزے کی نیت کر رہا ہوں انہیں اگر کچھ کھانے کو نہیں تو بجائے اس کے ویسے ہی انسان پاکہ کاٹے کیوں نہ اس کو ایک عبادت میں بدل لیں صدقہ خیرات میں آپ سے آگے کوئی نظر نہیں آتا آپ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف ہر ایک کو خیر پہنچانے والے خاص طور پر رمضان کی راتوں میں جب آپ کی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوتی تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے یہ تو عبادت کا حال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ یعنی رب کے علاوہ انسانوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات تھے آپ کے جو طریقہ زندگی تھا آپ کا جو اخلاق تھا خوشی اور غمی کے موقع پر آپ نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ ہمارے لئے بہترین رہنما ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کیونکہ جو جس کی محبت رکھتا ہے وہ اس کی پیروی بھی کرتا ہے لیکن پیروی کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ پر ایمان اور آپ پر اعتماد ہو یقین ہو اس بات پر کہ جو بات آپ نے بتائی وہ بالکل سچ ہے اور آپ کی سچائی کو ماننے والے تو آپ کے دشمن بھی تھے جو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں ہم مومن ہوتے ہوئے آپ پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کو سچا کیوں نہ مانے بہرحال جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے خوش خبری ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائیا اس کے لئے خوش خبری ہے آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے اس کے لئے خوشخبری ہے لیکن خوشخبری ہے خوشخبری ہے خوشخبری ہے اس کے لئے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لائے یعنی آج ہم لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لئے کئی خوشخبریاں ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ایک بہت بڑی سعادت ہے جو کسی کو نصیب ہو کہ وہ بن دیکھے آپ پر ایمان لائے آپ کا تذکرہ جو کتابوں میں پڑھا جو لوگوں سے سنا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی ذات پر مکمل ایمان یقین اور اعتماد کا مظاہرہ پھر آپ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کی محبت دل میں نہ ہو اور وہ محبت صرف محبت نہیں ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم اس حدیث پر پورے اترتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جہاں ایک طرف گھر والے ہیں اور گھر والوں میں کون کون ہوتا ہے ماں باپ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بہن بائی ہوتے ہیں یعنی اپنے رشتے داروں اور پھر دنیا کے باقی تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مال کا بھی ذکر کیا کیا باقی ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بچوں سے زیادہ ہے کہیں بیٹھے ہوئے ہم آئیں اپنے بچوں کا کتنا ذکر کرتی ہیں کہیں دور ہو تو کتنا یاد کرتی ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں کسرے سے درود بھیجتے ہیں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے خاص طور پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن یہ بہترین دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اور جو ایک مرتبہ بھیجتا ہے اس پر دس رحمتیں آتی دس درجہ بلند ہوتے دس نیکھی ہیں اس کو ملتی دس گناہ اس کے معاف ہوتے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص مسلسل درود بھیجتا رہتا ہے تو اس کی دین اور دنیا کی ساری حاجات پوری ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ایک شخص کو بتایا کہ اگر تم اپنی دعا کسارے کسارا ایسا درود کو بنا لو پھر تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا کیونکہ اس نے پوچھا کہ میں آپ پر یعنی آپ دعا کتنی مانگو اور درود کتنا بھیجو ایک تہائی دو تہائی آدھا پورا لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں ایمانداری سے سوال صرف آج کے دن کا سوال کہ آج ہم نے کتنی بار درود بھیجا ہے کتنی بار اور اگر ہم درود نہیں بھیجتے روز ہماری عادت میں شامل نہیں صبح شام تو دس دفعہ پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی بشارت ہے لیکن دن میں بھی کسرت کے ساتھ تو کم از کم کچھ حصہ مقرر کر لیں یا تو تعداد کا مقرر کر لیں یا پھر بک کا مقرر کر لیں اور اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ سفر کر رہے ہوں آپ گھر پر ہوں آپ بیمار ہوں آپ صحت مند ہوں آپ کسی بھی حال میں ہوں ترود کا ایک حصہ مقرر کر لیں کہ اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اتنا تو بھیجنا ہی ہے ورنہ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم کس محبت کا دعویٰ کرتے تھے اس محبت کے لئے ہم نے کیا 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 اپنی زبان بھی نہیں ہلا سکتے تھے کیونکہ جب زبان سے کچھ بولیں گے تو دل میں بھی یاد ہوگی ہو سکتا ہے یہ درود پڑھ پڑھ کر ہی ہمارے اندر محبت کا جو مطلوبہ میار ہے وہ پورا ہو جائے وہ محبت جس کا ہم سے تقاضی ہے وہ آ جائے کیونکہ رحمتیں آتی ہیں اس کے پڑھنے سے پھر آپ دیکھئے کہ مال کی محبت صحابہ کرام کو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال سے زیادہ محبت دیں آپ کی ایک پکار پر وہ اپنا سب کو چھوڑ کر چلے آتے تھے ہاں وہ کھیتوں میں کام ہو چکھ کاروبار ہو تجارت ہو گھر بار ہو مکہ سے عجرت ہو حبشہ کی طرف عجرت ہو کچھ بھی ہو آج ہم سے اس چیز کا تقاضی نہیں کیا گیا کہ ہم سب کو چھوڑ دیں ہمارا امتحان ایسا سخت نہیں ہے لیکن ہم سب اس بات کو ضرور سوچیں کہ ہم اپنے مال کا کتنا حصہ کونسا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے لیے آپ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے آپ کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہم اس میں سے کیا خرچ کرتے ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی کتاب ہو اس کو چھاپنا ہو یا پھر اس کی تعلیم کو عام کرنا ہو یا کوئی بھی طریقہ جو ہم سوچیں یا جو ہمیں معلوم ہو آج ہم آپ کے ساتھ تو شریک نہیں ہو سکتے کسی جہاد میں یا کسی اور چیز میں لیکن آپ جو پیغام چھوڑ کر گئے ہیں دنیا والوں کے لیے اور وہ کیا ہے کہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ آپ پر ایمان نہ لائے یعنی اگر کوئی اللہ سبحانو تعالیٰ کو بھی مانتا ہے آخرت کو بھی مانتا ہے فرشتوں کو بھی مانتا ہے کتابوں کو بھی مانتا ہے تقدیس سب کچھ مانتا ہے لیکن اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا خواہ سارے پیغمبروں کو مانتا ہو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا آج دنیا میں اسلام کا پیغام کون پہنچائے گا آج دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کون کرائے گا پھر آپ دیکھئے کہ ہم اس محبت کو اپنی اگلی نسلوں میں اپنے بچوں میں اپنے بچوں کے بچوں میں کس طرح ٹرانسفر کر رہے ہیں ہم ان کے بارے میں اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں ہم میں سے کتنی مائے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مو سے اپنی زبان سے خود اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا سنت یا آپ کی احادیث کے بارے میں خود تعلیم دی کہانیاں سنائیں واقعات بتائیں یہ سب کچھ تو ماں کے سینے سے آگے جاتا ہے ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے تو وہ محبت آگے جاتی ہے کیونکہ ماں کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے مثلاً ماں کو اپنی ماں سے محبت ہے تو بچوں کے دل میں نانی کی محبت پیدا کر دیتی ہے باپ سے محبت ہے کسی بھی چیز سے تو جو جو ہماری محبتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے بچوں کو بھی وہ پسند کرا دیتے ہیں مثلا ہمیں مرچے اچھی لگتی ہیں تو ہم بچوں کو بھی مرچوں کا عادی کر دیتے ہیں حالانکہ مرچے کھانا آسان کام نہیں ہے لیکن کتنی آسانی سے ہم بچوں کو مرچے کھلا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پسند ہے نا جو خود کھاتے وہ ان کے موں میں ڈالتے ہیں تو جیسے کھانا ان کے موں میں وہ ڈالتے ہیں جو اپنے موں سے بعض وقت خود کم کھاتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں تو ایسے ہی دین کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے طریقوں کی محبت ان کے سنت کی محبت یہ سب کچھ ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا اور اس کے لئے بھی آپ کو پلاننگ کر دی کہ کیسے کیا کروں کیسے کروں اور اس کے لئے آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے ان کو پڑھیں سیرت پر لیکچر سنیں اور ہر روز بچوں کو اگر چھوٹے بچے ہیں خاص طور پر تو رات کو سلاتے وقت پاس لٹا کر یا پاس بٹھا کر یا کسی بھی طرح جیسے بچے بات کا تیری ٹیٹ ہو رہے ہوتے تھکے ہوتے ان کو کمفرٹ دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باقیات خوبصورت شکل میں بنا کر ان کو پیش کریں پھر سوالوں کی شکل میں مثلا آپ نے ان کو بتایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے نہیں کھاتے بچے کچھ اور سیکھ کر آرہے ہیں وہ سنت کے اپوزٹ جا رہے ہیں اب ان چیزوں کی اصلاح تو مانی کرنی ہے اسی کو سکھانا ہے اسی نے بتانا ہے پھر اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ طریقہ اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا ہے کونسا طریقہ زیادہ اچھا ہے کس طریقہ میں سواب کس طریقہ میں بہتری پھر مزید پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان پر بہت ریسرچ بھی ہوئی اس کے سائنٹیفک فائدے بھی بتائے گئے ہیں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سنت ہے جیسے بستر جھاڑنا رات کو بستر جھاڑ کے سونا اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب رات سوتا ہے تو جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بستر پر رہ جاتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں اترتے جب تک ان کو پٹک کے جھاڑانا جائے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی جگہ تھے جہاں مٹی گرد و غبار بہت ہوتا تھا شاید اس لیے بستر جھاڑتے تھے اور ہمارے گھر تو ڈبل گلیز ونڈوز ہیں کوئی ڈسٹ کہیں سے نہیں آتی تو ہمیں جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے نہیں ہمیں جھاڑنے کی ضرورت ہے ہم تو اس لیے کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس سنت کے پیچھے بڑی حکمت بھی ہے ہر سنت کے پیچھ جس پر بھی آپ غور کریں ان سنتوں کے فائدے بھی بتائیں تاکہ بچپن صحیح بچے جو ہیں وہ ایک کامیاب زندگی بسر کریں پھر آپ دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان خود بخود اس کے پیچھے جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس جیسے کام کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کا فائدہ بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو میرے خود سٹپ پر چلو فائدہ کیا ہوگا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا فائدہ کیا ہوگا اچھے اخلاق اور آداب تو آئیں گے ہی لیکن ان اچھے اخلاق اور آداب کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرے گا مثلا بچوں کی تربیت میں ہی آپ دیکھئے کہ آپ اس کو زبردستی نہ کریں چھوڑو چمچ اس ہاتھ سے پکڑو 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 جبر نہیں کریں آپ ان کو بہت پیار سے اچھے طریقے سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس ہاتھ سے کھانے کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں اور پھر ہمیں خود بھی کر کے دکھانا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بچوں کو کر کے بتاتے رہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو خود نہ کریں تو چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں اور کیا فائدہ ہوگا تمہارے گناہوں کو معاپ کر دے گا تمہارے گناہ بخش دے گا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش جائیں ہم ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا ملے لیکن اس کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم استغبراللہ استغبراللہ کریں تو گناہ بخش جائیں گے اس کے لئے ہمیں پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا پڑے گا یعنی گناہوں کی بخش کیسے ہو اس کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیروی کرو گناہ بخش جائیں گے بہت سے چیزوں کی خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی اور ویسے بھی آپ کی ذات بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لئے جس کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی نے دی لَقَدْ كَانُ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَن تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے لِبَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ تعالی کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی کو خوش کرنا چاہتا ہے پھر وہ اس شخصیت کی طرح بننا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے اور وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لئے بھی کہ آپ کو اخلاق اور کردار تب سے بہترین اخلاق اور کردار تھا اس سے بہترین کوئی اور ہو نہیں سکتا نہ صرف یہ کہ اخلاق اور کردار بلکہ آپ کی شخصیت آپ کا خاندان آپ کا قبیلہ آپ کا گرانہ آپ کا شہر ہر اعتبار سے آپ بہترین ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مmber پر تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا پھر مخلوق کو دو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا پھر اللہ نے قبائل کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا پھر اللہ نے گھر بنائے یعنی خاندان بنائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے سب سے بہترین گھرانے میں رکھا اس لئے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم میں سب سے بہترین ہوں ذات کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں یعنی ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہیں آپ کا اخلاق اس لحاظ سے بھی بہترین ہے کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا یعنی قرآن مجید میں جو احکامات نازل کیے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین طریقے سے ہمیں نظر آتے ہیں یعنی آپ نے جو بھی تعلیم دی اس پر عمل کر کے دکھایا یعنی آپ نے صرف قرآن پڑھایا نہیں صرف سکھایا نہیں بلکہ آپ خود اس کا عملی نمونہ تھے یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ تعلیم الگ ہو اور آپ کی شخصیت اور کردار الگ ہو اور ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں آپ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اسی لئے آپ کا اخلاق بہترین اور آپ کا کردار بہترین تھا آپ کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی خوبیاں پچھلی کتابوں میں بھی ملتی تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات ملتی ہیں اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقع رکھا نہ بدخو ہیں نہ سخت دل نہ بازاروں میں شور کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ معاف کردینے والے دلگزر کرنے والے اس میں آپ دیکھئے کہ خاص طور پر جو اچھے اخلاق کی خوبی بتائی گئی وہ کیا کہ آپ بدخو نہیں بدکلام نہیں دوسروں کی خیرخواہی کرنے والے سخت دل نہیں نربی برتنے والے بازاروں میں شور کرنے والے نہیں یہ کتنی بڑی خوبی ہے کیونکہ انسان جب ایسے جگہوں پر شور کرتا ہے تو وہ سب کے لئے تکلیف اور عذیت کا باعث بنتا ہے پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ گوئی نہیں کرتے تھے یعنی فضول باتیں نہیں کرتے تھے خامخا کی چکچائٹ نہیں کرتے تھے بیکار کی باتیں نہیں کرتے تھے اور بتکلیف باتیں نہیں کرتے تھے کیونکہ باز اوقات ہم گفتگو کے اندر ایک تصنع پیدا کر دیتے ہیں آرٹیفیشل قسم کی گفتگو کرنے لگتے ہیں آپ کسی سے محبت کا اظہار کریں تو دل سے کریں کسی کی ہمدردی کریں تو دل سے کریں صرف زبانی کلامی ہے یعنی جو کہیں وہ آپ کے اپنے اندر محسوس بھی ہو کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دن بہ دن یہ تکلیف اور تصنع اور دکھاوہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جو دل میں ہوتا وہ زبان پر نہیں ہوتا دل میں کچھ اور ہے زبان سے کچھ اور ہے سامنے کچھ اور ہے پیچھے کچھ اور ہے یہ خوش اخلاقی نہیں ہے اللہ سبحانو تعالی کے ہاں یہ اخلاق قابل قبول نہیں ہے آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے پھر آپ کی اخلاقی خوبیوں میں صحیح خوبی بتائی گی کہ آپ کم گو تھے بہت باتونی نہیں تھے بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے شور بھی نہیں کرتے تھے اور بہت بولتے بھی نہیں تھے گفتگو میں ٹھہراؤ تھا آہستہ آہستہ بات کرتے تھے ایسی آہستہ بھی نہیں کہ دوسرا انتظاری کرتا رہ جائے اور اتنی تیز بھی نہیں کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے ایسے مناسب انداز سے کہ دوسرے کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو پھر اسی طرح گفتگو خوشک نہیں ہوتی تھی مزاہ بھی کرتے تھے لیکن مزاہ میں حق بات کہتے تھے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی خلاف حقیقت بات نہیں کی پھر اسی طرح آپ کے اندر حیات کیونکہ جس شخص کے اندر حیات ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا بداخلاقی نہیں کرتا بدگوئی نہیں کرتا بلا وجہ مو ڈاف نہیں کر لیتا مو پھیر کے بات نہیں کرتا کیونکہ یہ ساری چیزیں بداخلاقی میں شامل ہو جاتا اب آپ دیکھ لیجئے نہ چیختے چلاتے نہ خضول گوئی کرتے نہ جھوٹ بولتے نہ بازاروں میں شور کرتے اور نہ بہت باتونی شرم و حیاء ایسی جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز ناغوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے بس پہچان لیتے اس سے آگے نہیں زبان سے آپ کرٹسیزم نہیں شروع کر دیتے تنقیدیں نہیں شروع کر دیتے کھانا ہوتا یہ کسی کا کوئی عمل ہوتا تو اسے جھگڑا نہیں شروع کر دیتے آپ کے چہرے سے پہچان لیا جاتا کہ آپ کو بات اچھی نہیں لگتا آپ کو کھانا پسند نہیں آیا آپ کو کسی شخص کا رویہ پسند نہیں آیا اور یہ اتنی بڑی چیز ہوتی تھی تو بڑا میار ہوتا تھا کہ صحابہ آپ کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ آپ کی مجلس میں جو کام ہوا ہے وہ کیسا ہے وہ پسندیدہ ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مسکرانے والے بھی تھے ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام ملایا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو اور آپ مسکرائے نہ ہو جب بھی میں نے آپ کو دیکھا مسکراتے ہوئی پایا کیا ہمارے بچے ہمارے گھر والے ہمارے دوست ہمارے بارے میں یہ گواہی دیں گے کیا واقعی ہم سنت کی پیروی کرنے والے ہیں کیا واقعی ہمارے اخلاق اچھا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے کیونکہ لوگوں سے جب ملتا ہے انسان تو ان سے تو اچھا بنی جاتا ہے ان کے ساتھ تو اچھا بننا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ اچھے نہیں ہوگے تو لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے آپ سے بھاگ جائیں گے آپ سے ملنا نہیں چاہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا قوہ نظر آ جائے بلکہ آپ کسرس سے مسکرائے کرتے تھے پھر اسی طرح انتہا درجے کی آجزی اور انکساری تھی زمین پر بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے غلام کی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے آپ کو جو کی روٹی اور خراب چربی کے سالن پر بھی دعوت دی جاتی تو آپ اس کا بھی انکار نہیں کرتے تھے دل رکھتے تھے پھر اسی طرح بیواؤں مسکینوں یتیموں غریبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے آج آپ دیکھئے کہ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہو تو لوگ اس طرح رشتہ دار ماننے کو تیار نہیں ہوتے تو آؤٹ کاسٹ کر دیتے پبلک میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اس کی ماں ہے یا اس کا کوئی رشتہ ہے اس کے ساتھ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے گدھے پر سوار ہو جاتے اس زمانے میں بھی گھوڑے کی سواری ایک پریسٹیجیس سواری ہوتی لیکن معمولی سواری بھی کر لیتے اپنا جھوٹا سے لائی کر لیتے کمیس کو خود پیون لگا لیتے اور آپ فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے راز کیا وہ مجھ سے نہیں آپ تو ایک مرد تھے کیا ہم خواتین بھی آج یہ کام کرتی یا یہ کام کرنے آتے کہ اگر بٹن ٹوٹ جائے تو لگا لے اگر کپڑا کہیں سے ادھر جائے تو سی لے بہت سے لوگوں کا طریقہ ہی ہے ادھر جائے کٹ لگ جائے کچھ ہو جو بس اٹھا کے پھینک دے چاہو پھینک دے چاہو اب یہ نہیں پہننا اب یہ نہیں پہننا اب دیکھیں کہ آج ہم ماں ہوتے ہوئے ہم میں سے کتنی ماں نے اپنے بچوں کو یہ کام سکھایا یا اگر کام نہیں سکھایا تو کم از کم اس کی عظمت ان کے دل میں ڈالی کہ یہ معمولی کام نہیں ہے اپنا کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے کوئی عہب نہیں ہے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے اس سے انسان نیچہ نہیں ہوتا اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام جو ایک بادشاہ بھی تھے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سکھاتے تھے اپنے ہاتھ سے کام کر لیتے تھے اور اس میں کوئی برائی اور کباہت کی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی تھی دنیا سے محبت نہ تھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریاں پر سو کر اٹھے تو آپ کے جسم پر چھٹائی کے نشان تھے ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہم آپ کے لئے ایک بچھونہ بنا دے آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام میں تو دنیا میں اس طرح ہوں کہ جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے کی وجہ سے بیٹھ گیا پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اور درخت کو چھوڑ دیا حقیقت یہ ہے کہ اس درخت کو ہم سب نے چھوڑنا چاہے کسی بھی چیز پر بیٹھ جائیں ایک دن چھوڑ ہی جانا اقل مند وہ ہے جو اس کے نیچے بیٹھے اور اپنی آخرت کے لئے کچھ حصہ جمع کر لے کچھ کمالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں کانا اجبد الناس حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تھا تو آپ اس شخص کو وہ ضرور عطا کر دیتے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تھی جو کوئی مانگ لیتا تھا تو آپ کسی اور سے سفارش کر دیتے تھے کہ کوئی اور اس شخص کا کام کر دی اگر ایسا بھی ممکن نہ ہوتا تو آئندہ دینے کا وعدہ کر لیتے کہ ابھی نہیں جب آئے گی تو پھر تمہیں دیں گے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کرز لے کر کسی کی ضرورت پوری کرتے یعنی آپ کے اپنے پاس نہیں آپ کسی سے ادھار لے لیتے اور دوسرے کی ضرورت پوری کر دیا کر دیتے کیوں یہ اخلاق کیوں تھا یہ سب کچھ کیوں کر دیتے اس لیے کہ آپ کو ان سب کاموں کے کرنے کا عجر اور وقت اور ویلیو معلوم تھی کہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جائے نہیں کیونکہ جو شخص کسی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے جو کسی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف دور کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے بدلہ نہیں لیتے تھے ہمارا حال کیا ہم سب سے در دیفنسیف کس طرف ہوتے جب کوئی بات ہمارے خلافات جب تک کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہتا رہے تو ہم چھپ رہتے ہیں بعض وقت ہاں میں ہاں بھی بلاد دیتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی آنکھے کہ پھلاں ایسا ہے ایسا ہے تو ہم کہاں ہاں بالکل وہ ہے ایسا لیکن وہی شخص اگر ہمارے بارے میں کوئی بات کرنے لگی اس وقت ہم دفاع بھی کریں اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ کسی اور میں ہمارے خلاف کچھ کر تو ہم اس کے پیچھے بھی پڑھ جائیں جب تک اس کے بارے میں کچھ کہنے کی کیونکہ ہمیں چین نہیں آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے انتقام نہیں لیتے تھے سب سے زیادہ مارک کرنے والے اور دردزر کرنے والے یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے سامنے زیر ہو گئے اور آپ کے مشن کے ساتھی بن گئے آپ کی بات کو قبول کرنے والے بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی سے اس وقت انتقام لیتے جب وہ اللہ کی حدیں توڑتا اللہ کی خاطر اسی طرح اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بات کرتے ہوئے کسی کو گالی نہیں دی پوش گوئی نہیں کی کبھی لانتان نہیں کیا ناراضگی میں صرف اتنا کہہ دیتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی خاکالود ہو پیشانی کب خاکالود ہوتی ہے پیشانی کو مٹی کب لگتی ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے یعنی اور زیادہ ہی اللہ کے آگے چکے پھر اسی طرح جب آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگتا یعنی خوشی پر خوش بھی ہوتے ہم لوگے عادت کیا ہوتی اگر موڈ آپ ہے کوئی خوشی کی بات آئی بھی تو پروانی کرتے ہیں وہ بھی آپ کے چہرے سے پتا چلتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو خوشی کی خبر سنتے تو سجدہ شکر ادا کرتے سجدہ میں چلے جاتے ہم سوچیں ہمیں زندگی میں کتنی خوشی کی خبریں ملی ہوں گے آج تک گن کے بتائیں کتنے سجدے کیوں گے جب خوشی کی کوئی خبر ملتی ہے تو بعض وقت ہم خود کو کریڈٹ دینے لیں میری محنت ہے وہ میں نے ایسے کیا تھا میں نے یہ مشورہ دیا تھا میری وجہ سے یہ ہوا اور کبھی کسی کی قابلیت یعنی لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں لیکن اللہ کی جناب میں کہ یہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ نعمت اور یہ رحمت مجھ پڑائی اور یہ خوشی نصیب ہوئی پھر اسی طرح جب غم کا موقع ہوتا تو اس وقت آپ کے چہرے سے غم کے آثار پتا چلتے کہ آپ غمگین ہیں غم میں بھی آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی تھی جو اللہ سبحانو تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہم اپنے غموں کو دیکھیں اگر ہمیں کوئی چیز ناغوار ہو کوئی چیز دکھی کرے کوئی چیز پریشان کرے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کبھی ہم بندوں کے ساتھ شکوا کرنے لگتے ہیں کبھی ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ کرنے لگتے ہیں کہ بھائی می میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہو رہی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی صحابہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں عذاب پر راضی رہنے والے تو یہ کیا ہوا آپ رو کیوں رہے ایک انیوزیل سی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل غمگین ہیں آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جو ہمارے رب کو پسند ہوگا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہم نہیں کریں حق کے خلاف کوئی بات نہیں کریں یعنی غم کے واقعے پر کسی کی وفات ہو جائے عزیز قریب پیارے کی تو انسان رو سکتا ہے رونا منہ نہیں ہے لیکن روتے ہوئے مو سے بولے کچھ نہ بین نہ کریں نوحہ نہ کریں گریبان نہ پھڑیں بال نہ نوچے ٹکرے نہ مارے حال دعائی نہ کریں شور شراب اور ہندامہ نہ کریں توڑ پوڑ نہ کریں یعنی کوئی غیر محضب حرکت نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہترین تھا صحابہ کو اس بارے میں جستجو ہوتی تھی کہ ہم یہ معلوم کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اندر ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی اخلاق والے تھے بہودہ گو بتقلب بہودہ گوئی کرنے والے بازاروں میں شور مچانے والے نہ تھے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتے معاف کر دیتے درگزر کرتے اپنے گھر والوں سے محبت کرتے تھے آپ دیکھئے کہ ایک تو قدرتی محبت ہمیں ہوتی ہے اپنے خون کے رشتوں سے ماں باپ سے بچوں سے شوہر سے شوہر کو بیوی سے اللہ نے محبتیں دل میں ڈالی ہیں اور یہ محبتیں ہیں لیکن ہماری ناراضگیاں بھی انہی سے سب سے زیادہ ہوتی حتیٰ کہ اگر اپنے بچے سے بھی کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو تو ہم اس کو بھی معاف نہیں کرتے ماں باپ اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر لے تو ہم ان کو بھی معاف نہیں کرتے شوہر بیوی کے اختلافات تو چلتی رہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک بہترین گھرانہ تھی جس میں محبتیں تھی گھروں کی خوشیاں آپس کی محبتوں کی وجہ سے ہوتی اور محبت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی شخص سے کوئی غلطی نہ ہو کوئی شخص ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے آپ دیکھئے کہ جس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں وہ جو بھی کرے آپ کو پروانی ہوتی لیکن جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے چھوٹی سی بات بھی آپ کو بری لگتی ہے پھر ایسی صورت میں محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے درگزر اور معاف کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ستر بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے خادم کو اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں آپ نے فرمایا ستر بار تو یہ صرف خادم کا معاملہ نہیں بچوں کا معاملہ بھی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے والدین کے ساتھ بھی سارے رشتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے آپ نے فرمایا آئیشہ سے سب کے سامنے اس کا اظہار کیا اقرار کیا پھر پوچھا گیا اس کے بعد مردوں میں سے کس سے فرمایا آئیشہ کے باپ سے سوال کرنے والا کہتے ہیں میں نے دل میں تو ونہ کی کاش منہ سوال ہی نہیں کیا ہوتا یہ پوچھا ہی نہ ہوتا تو بعض وقت ہمیں محبت ہوتی بھی ہے کسی سے لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کرتے بتاتے نہیں ذکر نہیں کرتے ذکر کرنا چاہیے کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرے لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں لیکن جب اس کو پتا چل جاتے ہیں تو دوسرے کے دل میں بھی آپ کی قدر پیدا ہو جاتی ہے حضرت عشر عزیلہ تعالیٰ عنہ جہاں سے پانی پیتے ہیں آپ وہی سے پانی پیتے ہیں جہاں سے گوشت کھاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے گوشت کھاتے آپ فرماتے ہیں اے شاہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے گسل دوں گا اپنے ہاتھ سے کپن پیناوں گا یعنی محبت صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی آپ کو کہ کبھی ان کی بہن کی آواز سنتے تو آپ کو ایک دم حضرت خدیجہ یاد آ جاتے ہیں حالہ جو تھی حضرت خدیجہ کی بہن وہ کبھی آپ کی ملاقات کے لیے آتی ہیں آپ کی گھر تشریف لاتی ہیں اسی طرح جب آپ کوئی بکری زبا کرتے ہیں یا کوئی چیز بانٹے تو آپ حضرت خدیجہ کی دوستوں کے گھر بھی بیجتے ہیں یہ تھی آپ کی محبت تو محبتیں وہ ہوتی ہیں جو صرف زندگی میں نہ ہو مرنے کے بعد بھی ہوں اور یہ گہری محبتیں وہ ہی کر سکتا ہے جو درگزر کرنا جانتا ہے محبت برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا ضروری ہوتا ہے پھر دوسروں کی تکلیف کا ان کے ضرورت کا خیال رکھنا ان کے کام آنا حضرت عاشق کہتی ہے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے تو وہ کہتی ہے میں نے کہا کہ عام انسانوں کی طرح انسان تھے اپنے کپڑے صاف کر لیتے